بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سروسز ہسپتال کا آئی سی او وارڈ ہے جہاں مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنانے کے لیے آرڈیو سسٹم کی مدد لی جا رہی ہے دو ہفتے قبل کومے کی حالت میں ہسپتال لائے جانے والے پیسل کو طبیعی علاج کے ساتھ ساتھ دن میں تین بار سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنائی جاتی ہے روح کا سکون ہلتا ہے اچھا لگتا ہے کہ جیسے جیسے بیماری کا ایک علاج ہے دوائی ہے ویسے یہ بھی ہے ہم کاری بست کے واس میں لگاتے ہیں کاری بھو داؤ ٹرانسلیشن صبح دوپہ شام تری ٹائمز اس آئی سیو میں رکھتی ہے ریکلرڈی مطلب ویسے تو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں ہم کہ اب سیون ڈیس کے لیے سنیں طبیعی ماہرین کے مطابق روحانی علاج ایک حقیقت ہے اور کلام پاک سے زیادہ پور اثر کائنات میں کوئی چیز نہیں دوپٹر کہتے ہیں کہ زہر کھا کر موت کے موں میں جانے والے کئی افراد سورہ رحمان کی بدولت نئی زندگی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس کینسر اور فالی جیسی بیماریوں سے بھی لوگوں کو شفا مل رہی ہے اسپطال میں کئی مریضوں کے عزیز و قارب بھی تلاوت اقلام پاک کرتے دکھائی دیتے ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت خاص طور پر بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے تلاوت اقلام پاک موزی امراض سے لڑتے ان مریضوں کو زندگی کے قریب لاکر یہ ثابت کرتی ہے کہ بے شک شفا من جانب اللہ ہے کیمرامین ازر اقبال کے ساتھ سمرافظل سما لاہور